سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سنڈے کو اس سے بہتر اثر کیا اور چیز ہے کرنے کو یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات اور ابھی سے ہمیں منڈے بلوز ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ کل کام پہ جانا ہے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کل کام پہ نہیں آنا ہمیں یہ کام اتنا پسند ہے کہ کل ہم نہیں آئیں گے تو ہمیں اور عوام دونوں کو دکھ ہوگا لیکن ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم بیسی سڑکوں پہ جا کے بولنا شروع آتے ہیں لوگوں ساتھ کیا تمہیں پتہ کیا ہو بلکل نیوز ڈلیوری سر کب رکری نہیں چاہیے بلکل بلکل اے سر شروع کرتے ایک چیز سے کہ آج کا دن تمام لوگوں کے لیے بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں کل کے دن سے مطلب بس ابھی گھنٹے بعد نو روپے اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے جب اس قسم کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ دھور پڑتے ہیں پیٹرل پامپس کی اوپر کہ ہم جلدی سے نو روپے فی لیٹر جو ہے یہ قیمت جو ہے یہ کاؤسٹ جو ہے یہ بچا لیں اور اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ پیٹرل پامپ والے جو ہیں ان کو ظاہر ہے لاؤس نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیوں نہ کمائیں نو روپے لاؤس تو نہیں ہے لیکن مزید پروفٹ مدہ مزید پروفٹ تو اس ویسے جتنے تمام پامپس ہیں سوائے جو ہمارا ایک سٹیٹ رن پیٹرول پامپ ہے اس کے علاوہ نجی جتنے بھی ہیں انہوں نے آج مختلف جگہوں سے ہمیں پتا چلا ہے کہ انکار کی ہے ڈھیر سارے کسٹومرز کو کہ ہم آپ کو پیٹرل نہیں ڈال کے دیں گے اور کچھ تو ہمیں نظارے ایسے بھی دیکھنے کو ملے جن کے اندر آئے انہوں نے پیٹرل پامپ کی جو انٹرنس ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ٹیپیں لگا کے رسے لگا کے وہ کونز لگا کے انٹری ہی بند کی تو یہ ایک عجیب و غریب وائیات قسم کا مزاق ہے کہ آپ اس قسم کی چیز کریں اور اس سے مزید ہمیشہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ادارے کدھر ہیں یہ منپلیشن نہیں ہے یہ تو مطلب واضح طور پہ آپ کسٹمر کو بالکل نیچے رکھا ہوئے آپ نے لسٹ میں آپ ہیں آپ کے مالکان ہیں آپ کا جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کو پیٹرل جو وہ ہیں اور ہر حکومت ہے اس کی پرائیٹی ہے میں خود ابھی زلیل ہو کے آ رہا ہوں اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ فورا پیٹرول ڈلوانے بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دس روپے بھی اگر بڑھ رہا ہے تو مجھے ٹینک میں فل کراؤں گا تو چار سو روپے کا فرق پڑ جائے گا اچھا وہ چار سو روپے کے لیے میں لائن میں لگوں نکلوں وہ بات ہے دوستوں کا تو پیٹرول اس میں لگ جائے گا میرا ویسے ہی پیٹرول جنونلی آج ختم ہو گیا اور آپ نے جس طرح بات کیے نا کہ آج رات بڑھ جائے گا اچھا اللہ کرے بڑھ جائے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج رات نہ بڑھے اور کل بڑھ نہ ہو تو پھر تو ایک پورا دن کیا ہم اس طرح گزاریں گے اچھا پی ایس او پیٹرول دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کارڈ نہیں چال رہا تو آپ کیش میں ڈیل کریں سو اگین کہ جی وہ ریاست کہاں ہے مطلب یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مائنر کا ریپ ہوا ہے اور وہ کافی خبر گردش کر رہی تھی لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے تو ریپ کرنے والے اور ریپ ہونے والے بچے کے والد کی صلاح کروا دی ہے کیس واپس ہو گیا ہے ریاست نے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے یہ کہہ کے کہ ریپ کرنے والے اور ریپ ہونے والے کے باپ کا یہ آپسی معاملہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سو اگین یہ وہی ریاست ہے جس کا خیال ہے کہ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے اس ملک میں ایک نئی ڈیبیٹ چال رہی ہے کہ ججز کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے اور اس میں ایک بڑا کمپیلنگ آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ کیا ہے جی کہ کیونکہ جج نے جو پینشن لینی ہے وہ اپنی لاسٹ ڈرون سیلری ہی لینی ہے تو پھر تو یہ ملک نہیں چال رہا ہے یہ کامیڈی کپل شرما شو چال رہا ہے سر بلکل یہ سارے تمام معاملات جو ہیں اندر پھر وہی ٹیکس ہم نے بلکہ ہمارے شو کی تھیم ہی رہی ہے ایف بی آر اور ٹیکسیشن ابھی ہم نے دو دن بات کی ہے تو وہ دیفنیٹلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ کو کیوں موٹیویٹ ہوئیں گے ٹیکس دینے کے لیے اور یہ دوسری والی خبر جو آپ نے بتائی تو مزید بہت ہی افسوسناک ہے اور ظاہرہ ایسا نہیں ہونے چیز سٹیٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اور ظاہر ہے پیٹرل والی چیز تو ایک عوام جو ہمارے ہیں وہ یوسٹو ہی ہو چکے ہیں بلکہ مجھے لکھ تک کچھ ایک حد تک انجوئے بھی کرتے ہیں کہ لمبیلے بھی لائن ہوتی ہے بیٹھ کے گفشپ لگائیں گے پیٹرل ڈلوائیں گے کچھ پیسے بھی جائیں گے گھر چلیں گے چلے سر آگے چلتے ہیں ان چیزیں مزید ڈیویلپنٹ جیسے سے ہوئیں گی ہم نیکس ویک ان کو مزید ڈسکاس کریں گے آپ چلتے سر آگے کرکٹ کی اوپر کال کے دن ہمارے شو پہ ہم نے ہی خبر دی تھی کہ یہ ہونے جگہ جا رہا ہے کہ بابرازم جو ہیں ہمارے وائٹ بال کے جو کیپٹن ہے وہ بنیں گے تو ان کی ایک تصویر بھی نظر آئی جس میں وہ موسیٰ نقفی کے صاحب ان کی ون آن ون ایک میٹنگ ہوئی ظاہر ہے وہ کیپٹن اب بن رہے تھے اب وہ بن گئے ہیں اوفیشلی یہ ٹوٹر کے ذریعے اور دیگر اور میڈیا کی اوپر یہ بات جو ہے یہ کنفرم ہو چکی ہے تو بابرازم جو ہیں ہمیں ایک دبا پھر ایس کیپٹن لیڈ کریں گے اس ورلڈ کپ میں بھی اور اس سے پہلے بھی اگر کوئی سیریز ہوتی ہے اس کے بعد بھی کوئی سیریز ہوتی ہے اور شاہین فریدی جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ تو ہوں گے کپتانی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کا سٹنٹ ایس کیپٹن بڑا شورٹ رہا ہے کیونکہ بہت بڑا ٹورنمنٹ آ رہا ہے تو شاہد بابر کو اس ویے سے رکھنا چاہ رہے ہیں اور کئی وجہات ہو سکتی ہیں جو ہم تسکس کر لیں ہاں نہیں وہ ہوا یہ ہے نا کہ پاکستان نیوزرینڈ سے پانچ ٹی ٹوئنٹیز کھیلا ان کی کپتانی میں سے جس میں چار ہار گیا جی سو فور ون اس سیریز کا ازراد تھا اس کے بعد جب پی ایس ایل ہوئی تو میرے خیال میں پی ایس ایل میں لاہور ایک یا دو میچ ٹوٹل جیتا ہے اس کے علاوہ وہ میچ نہیں جیتا جس کے کیپٹن بھی شاہین جس کے شاہین کیپٹن تھے لاہور کلندرز کے سو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کو ہٹایا گیا ہے اگین ہم نے بڑی تفصیلی کل گفتگو کی تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کپتان کون ہے مائنسیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے باقی یہ ہے کہ پھر وہی بات بابر نے ابھی جو پی ایس ایل کھیلا ہے تو پرفارمنس ان کی اچھی تھی کپتانی جو ہے وہ بھی بہت بہتر تھی پہلے سے اور وہ جو کپتانی بہتر تھی اس میں بہت بڑا کردار ڈیرن سیمی کا بھی تھا سیمی ان کے ساتھ بہت زیادہ کوڈنیٹ کر رہے تھے کمیونیکیٹ کر رہے تھے اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوچنگ سٹاف اور منیجمنٹ بھی اچھی ہو ڈیرن سیمی کو ہم نے رابطہ کیا تھا لیکن وہ نیجی مصروفیات کی وجہ سے نئی جوائن کر پائے اب گیری کرسٹن کے ساتھ مذاکرہ چل رہا ہے وائیڈ بال کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے جیسن گلسپی کے ساتھ مذاکرہ چل رہا ہے بہترین ہے بہترین ہے بالکل اور مجھے صرف ایک یاد آگئی ایک چیز وہ یہ کہ اس کپتانی میں اور جو پسلی کپتانی تھی بابر آزم کی اس میں فرق یہ ہے کہ ٹیم کے اندر دو نئے انٹرنٹس حملہ کر رہے تو زیادہ سیلیکشن کمیٹی یا فیصلہ کرتی ہے اماد اور محمد آمر سو یہ تو سر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ دونوں پلیئر بابر کے اندر بھی ایک زمانے میں کھیلے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ لینے سے پہلے تو ان کی کچھ تعلقات اور ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے بلکہ بڑی پبلک لی دونوں جو تھے بابر کی کپتانی پر تنقید کرتے تھے تو یہ ڈینیمک بڑا انٹرسٹنگ ہوگا بابر آزم کے لیے اور ان دونوں پلیئرز کے لیے تمہیں تینوں کے لیے کہ دوسرے کے ساتھ ان کی ڈلیشنشپ جو ہے آپ فریش شروع ہوتی ہے یا پھر ماضی کے جو بیگج ہے یہ تینوں لے کر آ رہے ہیں اس ٹیم کے اندر جو کہ ٹیم کے لیے اچھا نہیں ہے دیکھیں اس میں نا میں نے بابر آزم سے ایک سوال کیا تھا یہ exactly یہ سوال اس نے جواب تو بہت اچھا دیا تھا سو میں نے ان کو یہ پوچھا کہ جی اماد وسیم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے تو اب وہ اگر ٹیم میں آئیں گے تو ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کی آپس میں نہیں بنتی تو آپ کو کوئی اتراز ہوگا آپ ان کے سیلیکٹ ہونے پہ برا منائیں گے یا ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ بابر آزم نے جواب دیا کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے میری ٹیم نہیں ہے تو پاکستان کے لیے جو بہتر ہے ہم وہ کریں گے سو جواب تو بڑا سیٹسفیکٹری تھا بٹ ادر وائز اب اگر آپ یہ دیکھیں نا ہم تو بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ فلحال مطلب اگین ریزوان is a great athlete اگین وہ بہت لمبے عرصے مجھے کھیلتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ اس کی جو کمیاں ہیں وہ اس کو overcome کرے گا اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی میرے خیال میں کوئی ایک بھی کھلاڑی کا آپ نام نہیں لے سکتے کہ جو ٹیم میں آیا ہو اور کبھی drop ہی نہ ہوا drop ہو جاتے ہیں پھر perform کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی ہم فلحال یہ سوچتے ہیں ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں ریزوان کی جگہ نہیں بنتی لیکن ہمیں کوئی پی سی بی سے ایسا نظر نہیں آرہا اندیا کہ وہ ریزوان کو drop کرنے لگے ہیں ورلڈ کپ سے ایسے بھی drop تو ہم بھی نہیں کہتے کہ کریں سولہ کے سکوارڈ میں تو ہونا چاہیے ہم تو پلینگ الیون کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کا تو پلینگ الیون میں سے بھی ان کو نکالنے کا موڈ نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر تو کپتانی کے زیادہ حق دار وہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے پی ایس ایل کی performance سے judge کرنا ہے تو وہ پچھلے چار لگاتار فائنل کھیلنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کپتانی تو پھر ان کو جانے چاہیے بلکل سر اور ای ٹھنگ ذرا پرسیپشن میٹرز بھی ہیں بیچ کے اندر اور اگر ای ٹھنگ یہ والا tournament جو ہے ہمارا ورڈ کپ والا وہ نئے ہمارے جو پی سی بی چیئر میں ان کے لیے بھی امتحان ہے ہماری ایک ٹیم کا بھی بہت بڑا امتحان ہے اور عوام کے لیے بھی یہ ایک mandatory سے ایک لگ رہا ہے کہ جی اس کے اندر ہمیں perform کرنا پڑے گا وہ والے جو تکے ہوتے ہیں کہ جی بارش ہو جائے تو پہنچیں یہ ہو جائے وہ اس دور نہیں چاہ رہا کوئی اور پلاس وینیوز جو ہے وہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ فلوریڈا میں میچ ہے وہاں پہ باربیڈوس بغیرہ میں تو ہوتے رہتے ہیں نیو یورک میں ہمارے انڈیا کے ساتھ نوہ تری کو میچ ہے سو یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا تو اس کو آگے فالو کرتے رہیں بلکل اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال جو چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو سوٹ کرتے ہیں کام آورس کی کرکٹ سو یعنی کہ آپ ویسٹن ڈیز جو ہے وہ ٹیسٹ چاہے اچھا نہ کھیل پائے چاہے ورلڈ کپ کالیفائرز میں وہ نہ کالیفائر کر پائے لیکن آپ اس کو ٹی ٹوینٹی میں نہیں کر سکتے ٹی ٹوینٹی میں وہ بہت بڑی ٹیم ہے اسی طرح پاکستان بھی جو ہے ملتب ظاہر ہے آنفورچنٹلی پاکستان ایک چھوٹی ٹیم ہے ٹھیک ہے تو لیکن ٹی ٹوینٹی میں یہ بہت ان کو ایج ہے یا ایڈوانٹیج ملتا ہے ملتب اگین ان کے لیے ونڈے کلنا یا ٹیسٹ کلنا بہت مشکل ہے اب لیکن یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی نا وہ اس اگریٹ ایکولائزر وہ تقریباً سب ٹیموں کو ایک جیسا کر دے لیے بلکل تو سر چلیں آگے آگے دیکھیں گے اس کو آگے چلتے ہیں تو ہم نے شوہ پہ اس کو بقاعدہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کی چونکہ یہ اتنی خبر جو ہے یہ ہم چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے اور چیزیں ہو جائیں اور دن بہ دن اس کے اندر چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں تو ہوئے ایسے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب جو ہیں چند جج حضرات نے اور ایک فیمل جج نے لیٹر لکھ دیا سپریم ٹیوٹیشنل کانسل کو کہ آپ جو ہیں اس چیز کو پروب کریں کہ ہمارے تمام لوگ کے اوپر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک دباؤ جو ہے یہ الزامات ہیں ان کے وہ ہے یہ بھی تھا کہ ہمارے جو کچھ جگہوں پہ کیمرے برامت ہوئے بیڈروم سے گھر کے باہر سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو گھر کے اہلے خانہ ہے ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے بھائی کسی کا کسی اور کو اور یہ ساری الزامات جو تھے سپریم ٹیوٹیشنل کانسل میں ایک خط کی صورت میں ان تک چلے گئے اس کے بعد ہوا ایسے کہ فل کورٹ سمن کر لیا کازی فائد صاحب نے اور اس کے اندر ڈسکیشن سب سے پہلے شروع ہوئی کہ جی اس کی اوپر ہمیں کیسے کرنا چاہیے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ سپریم ٹیوٹیشنل کانسل کی حد تک انہوں نے بھیجا تھا جو یہ ججز وہ چاہ رہے تھے وہاں یہ معاملہ سیٹل ہوئی تو جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس سے ہمیں یہ بات میں پتا چلا ہے کہ کافی سارے جو سینئر ججز ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے انہوں نے ایک حد تک ابسٹین کیا اس پرٹیکلر ایشو کے اندر پڑنے سے اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اور طریقہ کوئی اور حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک میٹنگ کال ہوگی جس کے اندر میاں شباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور کازی فائد صاحب چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے ساتھ کچھ اور ججزرات جو تھے انہوں نے مل کے میٹنگ کی تو اس میٹنگ کے اندر جو ہے پھر فائنلی اس چیز کا نتیجہ ہوا کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا اس کے اوپر ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے تو اس میں سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کمیشن بنا دیجئے اور وہ جو کمیشن ہے وہ اس ساری چیز کو پروب کرے گی اور اس کمیشن کے جو ہیڈ ہوں گے جو اس کمیشن کو لیڈ کریں گے وہ ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے سو یہ نکتہ بڑا امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ان ججز کا مطالبہ یہ تھا کہ سٹنگ کچھ ججز جو ہیں سپریم جیشل کاؤنسل کے توسط سے وہ اس چیز کو حل کریں لیکن تمام سپریم کورٹ کے ججز مطلب مجورٹی سپریم کورٹ ججز اور حکومت نے کہا کہ اس کی کمیشن بنا دی جائے اور اس کمیشن کے اندر ریٹائرڈ جج جو وہ کہنے بڑی انٹیگریٹی والے جج ہونے چاہیے جو اس کے معاملہ بڑا سنجیتا ہے تو کرتے کرتے پھر انہیں کہا جی اس کے جو ٹی او آرز ہوتے ہیں وہ بھی بنا دی جائیں تو ٹی او آرز کے اندر وہ سارے تو بہت بہت زیادہ ہیں لیکن وہ انٹرسٹنگ اس لئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کمیشن جو ہے وہ فولی انویسٹیگیٹ کرے گا ایشو اس کا اور دوسرا اس کے اندر آیا اس کے لئے جیوڈیشل انٹرفیرنس تھی یا نہیں تھی تیسری چیز جو اس کے لگی تھی وہ بھی انٹرسٹنگیٹی کمیشن جو ہے وہ کسی اور معاملے کو بھی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے کمیشن کن انویسٹیگیٹ اینی ایڈر میٹر ظاہرہ ہم دونوں تو وکیل نہیں ایک وکیل شاہر اس کی مزید تشریح کر سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے پھر ایونچری کال کے روز ہمیں یہ پتا چلا کہ ایکس چیف جسس پاکستان دوہزا تیرہ کا میرے خیال میں درانیہ تھا اس کے اندر تصدق حسین جلانی صاحب جو بڑے اچھے جاج ہیں بڑے زبردست جاج مانے جاتے ہیں میرے خیال میں افتخار چودری کے بعد آئے تھے ہاں جی ان کو جو ہے اس کمیشن کا ہیڈ بنا دیا گیا اور یہ ان ٹی او آرز کی جگہ کو مند نظر رکھتے ہوئے آگے لے کے جائیں کہ ظاہر ہے اس کے اندر کیابنٹ اپروول بھی آنا تھا تو یہ سارا کچھ جو ہے in a matter of two three days ججز کی میٹنگ گورنمنٹ سے میٹنگ کیابنٹ اپروول کمیشن بننا کمیشن کا ہیڈ مقرر ہونا یہ سارا کچھ اس پورے ہفتے کے اندر اندر یہ سارا کچھ سیٹل ہو گیا ہے اب یہ کمیشن جو ہے within 60 days دو مینے کے اندر اس نے اس سارے مسئلے کا کوئی نتیجہ نکال اس میں باقی ساری باتیں تو ہوئی چکی ہیں آپ نے بلکہ بتا دی ہیں جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا تصدق حسین جلانی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک چیز نمبر دو چیز جب سے یہ نام سامنے آیا ہے کیا ان کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے کیونکہ ایسے موقعوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ it is too early to say anything کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائیں ہو سکتا ہے وہ کسی اور نیجی مصروفیت کی وجہ سے یہ نہ کر سکیں تو اور بھی کوئی نام سوچنے جو اگر وہ نہ ہوئے تو پھر کون کریں گے تو کیونکہ معاملہ آپ کو بتا ہے نازک ہے ہر طرح پاکستان نازک موڑ سے گزرتا رہتا ہے اور نازک مسائل کے سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے اور سر اس کے اندر جو اور مزدار بات تھی کہ جب یہ کمیشن بان رہا تھا تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں جج کسی انٹیگریٹی والا چاہیے امپیکبل انٹیگریٹی والا جج چاہیے تو جو کہ جلانی صاحب جو ہیں وہ ہیں مطلب ان کا ٹریک ریکارڈ اور ان کا سارا کو جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے لیکن سر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے آجانے ایک بریک کی اوپر پلیس ٹے ویڈاس ورکم بیک ٹھون ڈا بریک آپ دیکھ رہے ہیں اب بولو جناب نانچن آگے بڑھنے سے پہلے ہم شروع میں ذکر کرنا بھول گئے کہ آج ایسٹر کا دن بھی ہے اور تمام ہمارے کرسٹن جو بہن بھائیں جو ایسٹر منارے ان کو بہت اوت مبارک ہو اور سر اس دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا محول ہمیشہ مطلب کوشش کی جاتی ہے بڑا اچھا ہو سیفٹی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے اس کے اندر تو بڑا شکر ہے کہ اس دفعہ چیزیں جو ہے وہ عام سے طریقے سے ہوگی بلکل جی بہت زیادہ مبارک جتنے لوگ منا رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے مبارک آج سر آگے چلتے ہیں اسی جو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے یہ جو سپریم کورٹ کی طرف گیا پھر کمیشن بن گیا جلانی صاحب اس کو بلیڈ کریں گے امپیکبل انٹیگریٹی کے لوگ جو ہیں اس کے اندر اس کمیشن کے اندر اس چیز کو لیڈ کریں گے تو یہ ڈیٹیلز تو مزید آتی رہیں گے وکلا کمیونٹی جو ہے ان کا بھی موقف ہے اس کے اوپر وہ بھی آج کی دن یہ ہے تین سو مختلف وکلا نے وکیل نے ایک سپریم کورٹ کی جانب رکھی اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں اس تمام کیس کو ایک تو آپ دیکھیں یہ کمیشن والا معاملہ جو ہے وکلا کمیونٹی کو پسند نہیں آرہا اور وہ کہہ رہے ہیں جو ون ایٹی فور تھری سیکشن ہے اس کے تحت آپ اس کے اندر کوئی نہ کچھ چیز کریں ون ایٹی فور تھری جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کیس کو بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں ایز ای میٹر آف پبلک انٹرسٹ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اگر تو اس کے اندر ایک کترہ بھی سے چاہیے جو الزامات لگایا گئے ہیں حالانکہ ابھی سیر اپروو ہونے سارا کچھ ہائی کورٹ اسلام بار ہائی کورٹ ایک کترہ بھی اس کے اندر سے چاہیے تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے یہ عوامی ایشو ہے یہ کسی ایک جوڈیشری کا یا کسی ایک انٹیلیجنس ادارے کا یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا یا سرکاری جو میک میں آپ کے یا حکومت کا ایشو نہیں ہے یہ ایک پورے ملک کا ایشو ہے کیونکہ یہ پھر آپ کی جو تمام انصاف فرام کرنے والے ادارے ہیں ان پہ پھر ایک سوال نشان ہے کہ جی اگر تو ایسے ہے اور اگر ہائی کورٹ لیول تک یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بھی پھر آئے گا اس کے اندر مدنظر لینا پڑے گا ہاں اس سے اوپر چلے جائیں وہ چیزیں بھی ماضی کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہیں تو لائر کمیونٹی جو ہے وہ یہ چیز کہہ رہی ہے اس کے اندر جو لائرز ہیں وہ انٹریسٹنگ ہے وہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے تین سو کی لیکن ایمان مزاری نے اس چیز کو انڈورس کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس چیز کو انڈورس کی ہے تمور ملک صاحب جو ہمارے شوہ پہ بھی آئے تھے انہوں نے اس کو انڈورس کی ہے اور جلانی صاحب کی اپنے سبزادے ساکیب جلان انہوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کی ہے کہ مطلب یہ تو مطلب انہوں نے کہہ کمیشن نہیں کر رہا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بڑا انٹریسٹنگ ہے میں پشلی بریک میں یہی تو آپ کی نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ آپ تصدق سین جلانی صاحب سے تو پوچھیں وہ بھی کہیں گے کہ میں نہیں کرنا کسی اور سے کر رہا سب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان چھے ججز کی صدارت میں یا ججشپ میں یہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان کے جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ سب ڈوبیوس ہوگئے ہیں اس خط کی وجہ سے اگین یہ ابھی انویسٹیگیٹ ہونا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ان کے خط کی وجہ سے ان کے اپنے سارے فیصلے ڈوبیوس ہوگئے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان پر ایک الزام یہ شروع میں بہت زیادہ لگا کہ جس وقت جسٹس شوکت صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا تو ان ججز میں سے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوا تو اس کو وہ ریما عمر صاحبہ نے جو ہے وہ بڑا اچھی طرح اس کو ایکسپلین کی ہے کہ ان چھے میں سے تب صرف ایک تھا آئی ایچ سی میں باقی کوئی تھا ہی نہیں تو وہ کیسے ساتھ وہ ادھر ادھر تھے بلکل تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ریاست کو اگر اپنی ساکھ کی اتنی سے بھی پرواہ ہے تو ایکسپیڈائٹ کریں نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ ہے کہ یہ بہت آبویس جو سپریم کورٹ نے کیا ہے آبویس لی نظر آ رہا ہے کہ وہ جان چھڑوانا چاہ رہی ہے سو اگین یہ ان کی ساکھ کے لیے جو اس وقت سرکار ہے اس کی ساکھ کے لیے جو ریاست ہے اس کی ساکھ کے لیے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں حکومتی اور سیاسی موقع جو اس کے اندر وہ ظاہر ہے وہ تو آ گیا ہماری جو پارٹی ہے شباشلی صاحب جس کو لیڈ کرتے ہیں کیابنٹ کو ان کا تو آ گیا کیابنٹ اپروول بھی ہو گیا کمیشن بھی انہوں نے کہا آپ بنا دیں مل کے سپریم کورٹ کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے البتہ اس کے اندر ظاہر ہے اوٹسائیڈر ہے وہ آپ کی اپوزیشن ہے حالانکہ ان کو نہیں لگتا وہ اپوزیشن ان کو بھی ان کو بھی پتہ نہیں وہ کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب ججز کو ریزائن کر دینا چاہیے کمیشن کے وہ خلاف ہیں کہ نہیں بننا چاہیے اور ایک ان کا مطالبہ جو میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں یہ سپریم جوٹیشن کاؤنسل جو ہے یہ کس لی ہے اگر تو دیکھیں نا آپ نے یہ والے کام جو شاید ان کے پرویو میں آتے ہیں بڑی بہترین طرح سے آتی ہیں ججز کا معاملہ ہے اور سپریم جوٹیشن کاؤنسل ہے جس نے ماضی میں بھی اس قسم کی چیزوں کو اس قسم کی چیزوں کو تو کبھی نہیں ہمارے ملک پر نے دیل کیا ابھی کچھ دو جج ریزائن کی تھی سپریم کورٹ کے وہ سپریم جوٹیشن کاؤنسل کا ہی آگے چلا تھا نا معاملہ سارا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریزائن کاربی نے تو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس صورتحال میں کیوں نہیں کیا جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے کیا کہ تھوڑا اپنی طرف سے سائیڈ بھی کر دی ہے اور تو سپریم جوٹیشن کاؤنسل پر بھی سوال یہ نشان ہے دوسرا قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہم نے یہی کہا تھا کہ بال ان کے کورٹ میں جب گرائی ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوا وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کو تو بہت سویفٹلی ڈیل کی ہے بہت جلدبازی کے اندر اس چیز کو کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے ایک کمیشن کرے گا تو یہ ایک نقطہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے جب بھی اس چیز کو ڈسکرس کریں بلکہ جو یہاں تک بات ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے جنہوں نے خط لکھا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہی بہت ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھ دی ہے ہم سنتے تو ستر سال سے آ رہے ہیں کہ جی انفلوینس کیا جاتا ہے آج تک خط تو نہیں لکھے گئے تو جس نے یہ اتنا کر دی ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص وہ اپنی ساری زندگی ہی ختم کر لے ایک کاؤز کے لیے وہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں خود تو کبھی بھی نہیں اپنے لیے تو ایسی چیز کوئی نہ پسند کرتے ہیں نہ کبھی کرتے ہیں تو جس نے اتنا کر دی ہے اس کو بس اس پہ ہی اپریشیئٹ کریں بجائے کہ اس سے کہا جائے کہ تم اپنی نوکری بھی چھوڑ دو گھر والے بھی چھوڑ دو سارا کو چھوڑ دو تو کیوں اس نے نہیں زندگی گزارنے یہ ایک یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا قطر ہے اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک دن بہتری بھی آئے گی بلکل سار اور ظاہر ہے ہم اپنے شو کے والے سے اس کو فالو کرتے رہیں گے جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو سار آگے چلتے ہیں سار خبر شباشریف صاحب نے دی ہے دی کیا ہے انہوں نے ایک چیز پاس کروا دی ہے اور ہمارا جو اس وقت یہ صوفہ ہے نا اسیسی خلاف ورزی کر رہا ہے تو شباشریف صاحب نے کہا ہے کہ جو پروٹیکول ہوتا ہے نا ایک آپ کے جو آپ کی ہوتے ہیں جب بھی کسی فنکشن میں کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہ ریڈ کارپٹ جو ہے ایک بچھایا جاتے ہیں ریڈ کارپٹ ایک بڑی وہ پروٹیکول کی ایک بڑی سب سے بہترین نشانی ہے مطلب ریڈ کارپٹ ہے وہ ایلیٹ آف دی ایلیٹ کے لیے بچھایا جاتا ہے وہ اس کے پر واک کریں گے شباشریف صاحب نے کہا ہے کہ ریڈ کارپٹ جو ہے اب سے نہیں بچھایا جائے اور اس کی وجہ انہوں نے بتایی ہے کہ سادگی آسٹینٹی ملک جو ہے جس صورتحال میں ہے اس کی اکاسی کرنی چاہیے ہمارے پروٹیکولز کو بھی اور نہ کہ ہم ریڈ کارپٹ پر پھر رہے ہیں اور ملک کے علاقے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ بات دوسرا انہوں نے ایکسپشن صرف یہ ڈالی ہے کہ جب باہر سے کوئی ڈپلومیٹ کوئی سفیر کسی اور ملکہ آئے تو اس کے لیے آپ بچھا دیں لیکن ہمارے ڈومیسٹک یوز کے لیے اب ریڈ کارپٹس جیوں ہیں اس قسم کی چیزوں میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے شباشریف صاحب نے خود کہا ہے نہیں لیکن یہ لال گدی کے بارے میں توہر نے کچھ نہیں نہ کہا نہیں سر میں کہہ رہا ہوں میں کہا میں رنگ کی کہ آپ اور میں ہم اس وقت ایک پروٹیکول میں بیٹھے رہے ہیں یہ پروٹیکول چینز کرنا پڑے گا ہم نے پروٹیکول پہ ہم چال نہیں رہے ہم نے پروٹیکول پہ تشریف رکھ دی ہے ہم بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے آپ نے کرنا بیسکلی یہ ہے کہ اب آپ نے اپلیکیشن آپ ڈرافٹ کر دی جائے گا ہم ہیڈ آفیس بھیج دیں کہ اس کا رنگ کا کچھ کرتے ہیں لیکن بسنے اسے پہ ہمیں گرافکس بھی چینز کرنی پڑے ہیں نہیں سر آپ کو میں دوسرا حل بتاتے آپ خاتیہ ڈالیں کہ میرے جو کو اینکر ہیں نا علی آفتاب وہ ذینی طور پہ فورنر بھی ہیں اور سفیر بھی ہیں تو ان کے لیے یہ ہم کرتے ہیں سر اور سر دوسرا میں سوچ رہا ہوں کہ میری جو دھیر ساری لال ٹائیں ہیں اب ان کا بھی کچھ کرنا بڑے اچھا تھی یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسٹیریٹی والی بات مجھے ان کی بڑی پسند آئی ہے لیکن یہ آسٹیریٹی والا جو پیغام ہے نا یہ کائنڈلی سی ایم پنجاب صاحبہ کو بھی اگر وہ پہنچا دیں تو ہم اور زیادہ ان سے خوش ہوں گے کہ کل رات جب میں نکلا ہوں یہ شو کر کے اپنے گھر کے لیے تو پوری نہر پہ بتیاں چل رہی تھی مطلب نہر کے اندر انہوں نے وہ جو ہے نا مختلف چیزیں لگائی ہوئی تھی اورنمنٹس وغیرہ اور ان کو انہوں نے لٹ اپ کیا ہوا تھا اور یہ نہیں کیوں وقفے وقفے کے ساتھ سو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا بل تو میں نہیں دینا ہے نا کوئی مومنٹ ہو رہی تھی یا پی ایس ایل کا کچھ کچھ بھی نہیں جو نہر ہے نا پانی کے اوپر انہوں نے آٹھ پیسز بنا کے تو ان کو لائٹوں سے سر خوبصورتی شہر کی بڑھا رہی تھی آپ خلاف ہیں اس کے سر میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ ایک امیر ملک بن جائے گا تو پھر ہم اس طرح کے سارے چونچلے کیا کریں گے ہم آٹھ کی بھی خدمت کیا کریں گے پھر ہم بجلی ضائع بھی کر سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ضائع بھی کیا کریں گے فیلحال کیونکہ میرے سے اپنے گھر کا بل نہیں دیا جا رہا اور اگر میں نے نیر کی بطیوں کا بھی بل دینا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو اس وقت آسٹیریٹی پلیز ہاں اور آسٹیریٹی سر تک کہ اگر فیٹل گورنمنٹ کی ایک چیز آگئی ہے تو پھر صوبائی لیول پر اس کو آنا چاہیے آتے ہوئے شاہے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیکن ہم چاہیں گے آئے اور سر آسٹیریٹی جو ہے اس کے اندر پھر پنجاب کے حد تک ہم آ گئے ہیں تو ہم نے سی شو پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ وہ جو گاڑی کے ٹائر آئے تھے پتہ نہیں آئے ہیں پہنچے ہیں نہیں پہنچ رہے تھے کتنے کے لئے چھے کروڑ روپے کے ساٹھ کروڑ روپے کے نہیں سر کوئی اس پتہ نہیں دھائی کروڑ ساری کروڑوں روپے کے تھے مطلب ایک کروڑ کے تھے تو وہ بھی آسٹیریٹی کی تو ایک خلاف فرض ہی جس میں یہ بھی تھا کہ پھر وہ گاڑی کی پوشیں بھی چینج ہونے تھی اس کی دیکھیں سر ایک ہزار سے زیادہ سٹریٹ لائٹ لاہور کی صرف لاہور کی خراب ہے اچھا وہ بے شک ٹھیک کریں کیونکہ وہ تو ایک ضرورت ہے نا یہ جو ہے نا کہ ہم نے نہر کو سجانا ہے سجانا ضرورت نہیں ہے اب یہ اگین جو سٹریٹ لائٹس خراب ہیں ویسے تو خیر وہ اکیلہ کانٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں دیلی ایوریج واردات کتنی ہو گئی ہے بڑھ گئی سر بہت چھے سو سکس ہنڈرڈ ایوری ڈی یہ سٹریٹ کرائمز ہیں یہ ٹوٹل کرائم سٹریٹ یہ وہ سب کچھ ملا کہ یہ نمبر لاہور نے آج تک کبھی نہیں دیکھا مطلب یہ جب دو ہزار بیس اکیس میں جب چار سو پہ پہنچے تھے ہم تو سمجھ آنی بند ہوگی تھی کمپیر کرنا شروع کر دیا تھا کہ یار کراچی جو ہم سے سائز میں تین گناہ بڑھا ہے وہاں پہ بھی اتنی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ڈیلی اور اب وہ نمبر چھے سو کر گیا سو اس میں اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے اگین پولیس کہتی ہے ہم انڈر سٹافڈ ہیں پولیس کہتی ہے ہم انڈر پیڈ ہیں ہم نیر سے جا رہے ہیں مطلب یہ کوئی کرنے والا کام ہے سر بالکل آسٹریٹی جو ہے وہ اکروس تبورڈ آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے نہ کہ صرف یہ ریڈ کارپٹس کی حد تک تمام کارپٹس کی حد تک بیسیکلی نا کارپٹس ہٹائیں اگر ریڈ کی جگہ گرین بچھا دینا ہے تو وہ تو ایک جتنے خرچ جائے ہاں بات دیکھی ہے اگر وہ ویجیول طور پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہرا ہو جائے گا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہو مجھے تو ایک اور بڑا دار ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ آسٹریٹی کیلئے کر رہے ہیں تو کمال ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پرائم منسٹر کو لیکن اگر ان کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ جی یہ ریڈ کارپٹ تو فلموں کے ایونٹس میں یوز ہوتا ہے تو آپ کے شایانے شان نہیں ہے ایدھر آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کے حکمرانوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر آئندہ کے بعد ہمیں کارپٹ نہ نظر آئے کارپٹ کا اگر رنگ بدلنا ہے تو پھر ریڈی رہن دیو ہاں ٹھیک ہے سر بلکل 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 اور سر آگے چلتے ہی ایک طرف آسٹریٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں دوسری طرف پروگرامز بھی آ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ رول آؤٹ کر رہے ہیں تو ایک جو نیا اگر کلچر اوری انٹیٹ ہمارا پنجاب گورنمنٹ نے پروگرام رول آؤٹ کیا وہ ہے نواز شریف کسان کارڈ یہ نواز شریف کا میں نے ضروری تھا ذکر کرنا ہے کسان کارڈ کہا جا رہا ہے اس کا پورا نام جو ہے وہ نواز شریف کسان کارڈ ہے اچھا یہ پانچ لاکھ فارمرز کے لیے یہ ایک سہولت ہے لون کی صورت میں جو کہ ڈیڑھ سو بلین سالانہ لون ہے اور تیس ہزار روپے ایکڑ کی بیسس پہ آپ کو لون ملے گا اور اس کے اندر ظاہر ہے آپ کو سبسیڈائز کر دیا آپ اپنی کاشتاری اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اور فارمرز کو ایک ریلیف دیا گیا ہے تو اس چیز پہ تو آتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں کہاں سے آئیں گے اور سارا کریں گے کیس جو اس کے اوپر بن رہا ہے کہ وہ جو کسان کارڈ ہے اس کی برینڈنگ ساری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہیں اس کے اوپر ان کی تصویر ہے ان کا نام ہے ان کا سارا کچھ ہے تو کسی نے آج وہی جو ہمارا راہ چلتا شہری نہیں ہوتا انہوں نے concern citizen انہوں نے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے اس کے اوپر ایک کیس کر دیا کہ جی ان کی شکل اور ان کا نام جو ہے associate کیوں ہو رہا ہے ایک پنجاب گورنمنٹ کی حکومتی پروجیٹ کے ساتھ جبکہ وہ وفاق کی حد تک تو چلیں ایک ایمینے تو ہیں لیکن پنجاب کی حد تک تو وہ نہیں ہے کچھ بھی تو ایسے کیوں ہیں اور اس کا جو ہے جواب وہ ملی نواز صاحبہ دیل چکی ہیں کسی ایک اور سوال کے اوپر اس کے ایک صحافی کو کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پنجاب یہ میاں نواز شریف کا ہی ہے یہ وہ کہہ چکی ہیں on air میں خود سے نہیں کہہ رہا جس طرح ممبئی کا کنگ بیکو ماترے ہے اس طرح پنجاب کا کنگ نواز شریف ہے تو یہ صرف کسان کارڈ آ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں کسان کارڈ تو ایک اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز دو طرح سے وہ دو طرح سے اس طرح ہے کہ ویسے تو آپ جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ سبسیڈی کسی بھی شکل مطلب کسی کو بھی آپ نے دینی ہو وہ اس کا کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے تعلق ہو ہمیشہ give them cash hand out یہ ہم اکثر بات کہتے ہوتے ہیں کہ بجائے یہ کہ آپ ان کو سستی چیز دینے کے کیونکہ وہ چیز پر ملتی نہیں ہے تو آپ کیش دو وہ خود جا کے خرید لیں اچھا یہ کسان کے کیس میں یا کسی بھی اور کیس میں کارڈ بھی دینا نا وہ ایک اور چیز ذرا انشور کرتا ہے وہ ذرا اور چیز انشور یہ کرتا ہے کہ وہ مطلب کارڈ کے تھروں جب ہوگا تو ایک تو ایک اکانومی ڈاکیمنٹ ہوگی ایک آپ کے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا اتنی بوریاں گئی ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کیونکہ اکانومی ڈاکیمنٹ ہوگی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کا بھی مسئلہ ہے اور فیٹف کا بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ یار اکانومی کو ڈاکیمنٹ کروں تیسری چیز یہ ہے کہ مطلب پھر وہ جو ہے نا کہ اگر کوئی ہوڈر زیادہ اٹھاور کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کارڈ جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن جہاں تک اس کے اوپر تصویر کی بات ہے وہ جو کنسرنڈ سٹیزن ہیں وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ میاں نوازشریف صاحب کی تصویر جو ہے اس کے اوپر بنتی نہیں ہے اور رمضان پیکج میں بھی یہ ہوا تھا آپ کو یاد ہو کہ جو بوریوں کی اوپر ان کی تصویر تھی تو تب بھی یہ ایشو پیدا ہوا تھا بلکل ہوا تھا ابھی تک وہ ایشو چال رہا ہے کیونکہ اب وہ اس میں ایشو میں ایک نئی جدت بھی آئی ہے وہ نئی جدت یہ آئی ہے جفت تو نہیں پانٹیس ہوئی اصل میں مارکٹ میں کچھ بیگز بک رہے تھے جس میں وہی تصویر تھی جو کہ بیسیکلی وہی بیگ تھے اچھا اب اس پہ ایک شک عوام کو یہ ہو گیا کہ جی وہ جو تھیلے بنے تھے بانٹنے کے لیے وہ مارکٹ میں آگئے ہیں بکنے کے لیے تو کیا یہ کرپشن ہو گئی ہے اس پہ اگین ہمیں نہیں پتا کیا ہوا لیکن اس پہ حکومتی موقف جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں وہ ایک تو حکومتی موقف یہ ہے کہ جی جب ہم نے دے دی ہے ہم تو پیسے ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو مارکٹ میں وہ اس طرح کے تھیلے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھیلے تو بنے ہیں وہ ان میں سمان تو آیا ہے وہ سارا کچھ تو ہوا ہے اب اگر ڈسٹریبیوشن کے درمیان میں وہ سارے تھیلے جو ہے وہ حکداروں تک نہیں پہنچے اور کچھ مارکٹ میں نکل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایم این اے ایم پی اے نے ہی کرپشن کی ہے یہ تو پھر وہی بات ہے کہ آگے وہ پوری بیوراکرسی ہوتی ہے جو کہ سارا کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو یہ تو وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں نمبر ایک چیز مطلب ہو سکتا ہے we don't know کہ ہوا کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نے کہا جی کہ جب آپ کوئی چیز اس طرح سے بنواتے ہو نہ کوئی چیز بھی پرنٹ کرواتے ہو تو ہوتا کہہ ہے کہ جتنے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کی کونٹیٹی وہ نہیں ہوتی ہے آپ تھوڑے سے اوپر رکھواتے ہو کہ بھیچ میں کچھ کا پرنٹ خراب ہو گیا ہے کچھ پھٹ گئے ہیں کچھ یہ ہو گیا ہے آپ نے ہمیشہ سے اپنے پاس مارجن رکھنا ہوتا ہے سپلج کا ضائع ہونے کا تو جب زیادہ چھپ جاتے ہیں ان میں سے جو بچ جاتے ہیں جو یوز میں نہیں آتے وہ ہمارے پاس نہیں رہتے وہ کوئی لے گیا ہوگا استعمال کرنے کے لیے اس نے اپنا پیک کر کے اس میں دے دیا ہوگا تو آپ بیسک کے لیے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے لیکن بہرحال وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ان کی تصویر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے مطلب یہاں تو نواز شریف صاحب اعلان کر دینا کہ یہ جو سکیم تھی اس میں اتنے پیسے میری اپنے اکاؤنٹ سے بھی گئے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر پنجاب حکومت کی اس میں سے گئے ہیں تو وہ تو ہماری ٹیکس منی ہے میں ہی تصویر لگا یہ بڑا اچھا ایڈی ہے لیکن ہاں ہائی کورٹ کی تک بات جا چکی اب تو دیکھتے ہیں شاید ہائی کورٹ میں کوئی ججز راجیوں ہوں کہیں بات تو ٹھیک ہے ہٹا ہو تصویر ایک اور خبر میرپور سے ہم تک پہنچی ہے افسوسناک خبر ہے لیکسائٹ سٹی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ تقریباً دھائیسو سے تین سو لوگ انہوں نے اپنا رخ کیا ایک نجی فاسٹ فوٹ ریسٹرانٹ کی طرف اور وہ انٹی اسرائیل پرو پیلسٹائن نعرے لگاتے ہوئے وہاں تک گئے حالانکہ جو وہاں پہ سیکیورٹی کے جو ایل کار پھر پہنچے وہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی اور ایجنڈے کی بیسس پہ یہ سارے لوگ وہاں کٹھے ہوئے تھے نہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹی اسرائیل اور پرو پیلسٹائنٹ ہیں ہوا ایسے کہ انہوں نے اس ریسٹرانٹ کے اندر بھی گسے وہاں پہ آگ بھی لگائی توڑ پوڑ کی کافی زیادہ اور اس کے بعد وہاں پہ ظاہر ہے جب سیکیورٹی کے لوگ پہنچے تو انہوں نے کابو پایا اس ساری سیچوئیشن پہ اور کوئی میجر لاس کہا جاتا ہے ریسٹرانٹ کی طرف سے نہیں ہوا البتہ جو وہاں کے ڈی سی ہیں ڈی ایس پی آٹھ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اس ساری آپریشن کے اندر چوون لوگوں کو انہوں نے دیگر دفعوں کی اور کیسز کی بنیاد پہ اب ریسٹ کیا ہے اب ان کے مقدمات جو ہیں درجویں گے اور یہ کیس آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی اٹریسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو ریسٹرانٹ ہے ان کے جو مالک ہیں وہ ہیں سابق عزاجم کشمیر کے کچھ تھے وہاں پہ منسٹر تھے پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے چودری محمد صحیح تھی تو یہ ان کا ریسٹرانٹ تھا وہاں سارا کچھ ہوا ہے تو سر اس پہ براڈر تھی جو نے واقعہ میں نے بتا دیا کیا ہوا کس کے ساتھ ہوا اس پہ براڈر ڈیبیٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کافی بوئیکوٹ والا کلچر جو ہے یہ جب سے یہ اسرائیل فلسطین والی سارے معاملات جو ہیں جب سے جب سے چل رہے ہیں تو کچھ پروڈکٹس کچھ برینڈز جو ہیں ان کو سائیڈ لائن دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان میں کرنے کا کہا گیا ہے مطلب اور یہ ایکٹیوزم کی حد تک اور ان کا ریونیو جو ہے وہ کم بھی ہوا ہے مطلب کتنا کم ہوا ہے وہ ایک بہت ڈیبیٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ نیچرل ایک پروسس ہے وہ آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ایک ڈریکٹ فرق پڑا ہے ان برینڈز کی اوپر البتہ یہ جو واقع ہے چونکہ سیکیورٹی الکار کا یہ کہنا ناکافی ہے کہ یہ ایجنڈا کوئی اور تھا ہم تو اس کو اسی طرح سمجھیں گے کہ اسی وجہ سے یہ وہ گئے تھے وہ انٹائی اسرائیل بیسس پہ ادھر گئے تھے اور اس جگہ کو انہوں نے جلا دیا بچت ہوگی لیکن پھر بھی کسی بھی قسم کا وائلنس اور کسی بھی قسم کی امارت کی اوپر جو نجی ہو کسی کا حق نہیں بنتا کہ جا کے وہاں پہ توڑ پوڑ کریں قوانین مجود ہیں مقدمات ان کی اوپر ہونے چاہیے سخت ہونے چاہیے بڑے وہ ہول کرنا چاہیے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انکسیپٹیبل ہے پھر معاملہ رکھے گا بلکل اور یہ جو ہے نا اہلکار نے جو سیکیورٹی وارے نے بات کہی ہے وہ سن کے ٹھیک لگتی ہے ظاہر ہے مزید انویسٹیگیٹ ہوگا تو بتا لگے گا لیکن یہ ہے کہ عموماً جلاو گھراؤ موب اس طرح کی جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو جو مقصد بتایا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا اصل میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے سو بنیادی بات یہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جی بائیکارٹ کی جو تحریکیں ہیں پوری دنیا میں چال رہی ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دیکھیں چار برینڈز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ نقصان ہو گا اور وہ چار برینڈز وہ ہیں مطلب ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی برینڈز ہیں اسرائیلی برینڈز تو بہت سارے ہیں ان چاروں کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی فوجوں کو جب وہ غازہ کے اندر کار رہے تھے آپریشن تو ان کو فری لنچز دیئے تھے تو وہ جب پوری دنیا نے دیکھا تو ان کا برپور بائیکارٹ ہوا لیکن اگر ان کی بھی کسی جگہ پہ آپ نے سنیا گلف کنٹریز میں سعودی عرب میں یو اے ای میں کسی اور جگہ پہ کہ جلاو گھراو ہو گیا بس لوگوں نے آپٹ کی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا اچھا یہ جس کو انہوں نے یہ جلایا یہ ان چار برینڈ میں شامل نہیں ہے دیکھیں آپ تمام مطلب اگر آپ وہی والی بات ہے کہ اسرائیل کا بلینکٹ بین آپ چیزوں کا آپ بے شک کیجئے آپ کی زندگی آپ جو مرضی کیجئے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اسرائیلی کسی برینڈ کا مالک ایسا بھی ہو جو اپنے آپ کو اسوسیٹ نہ کرتا ہو اس گازہ وار کے ساتھ وہ شاید اس کے خلاف ہو بنیادی بات یہ ہے کہ ان اینی کیس آپ کی زندگی آپ بائیکٹ کرنا چاہتے ہیں بائیکٹ کریں جلاو گھراو کی اجازت نہیں ہے کسی ملک کے بھی قانون میں اور آپ اگر وہ کریں گے تو ریاست کو چاہیے کہ آپ کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے اور آخری بات یہ یہاں پر جس شخص نے وہ فرینچائز لیوی ہے وہ اس نے اس وار کے بعد لی ہے اس نے تو پتہ نہیں کب کی لیوی تھی آپ نقصان کرائے دی اس کی پاس جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے گھر کا کچن وہاں سے چلتا ہے آپ انہیں آج وہ جلا دی ہے اگلے دو تین مہینے تو وہ نہیں بن پائے گا اگلے دو تین مہینے وہاں پہ جتنے لوگ نوکری کرتے تھے ان کے گھر کا کچن کیسے چلے گا یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں باہر والوں کا نقصان نہیں کر رہے تو یہ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتی تو پھر بھی بات ہے لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کچھ بدو ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سٹیٹ یہ نہیں بتائے گی کہ قانون کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے تب تک یہ ہوتا رہے گا بلکل اور اگین جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ افسوسناک واقع ہے کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھوں میں لینا نہیں چاہیے اور ظاہر ہے ان کے خلاف تو کوئی چیز ہوتا نا کہ جیس کوئی کیس ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم بھی کہتے چلیں پھر بھی ہم اپس ہی نہ کہتے اس میں کوئی اچھی چیز تو کبھی نہیں نکلے گی جب آپ موب میٹیلیٹی کا حصہ بن جائیں گے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کے خلاف ہیں اور قانون اپنا رزتہ اختیار کریں اور یہ چون لوگ ہیں جو یہ ریسٹ ہوئے ہیں کیوں پر پور کروائی ہوئے برکو سر باقی سر ٹائم ختم ہوا جاتا ہے جازت لینی پڑے گی اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ